شیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے وہ اپنے جنگل میں سب کو ڈرا کر رہتا ہے شیر بھینکر اور بلشالی ہوتا ہے ایک دن شہر کا راجہ جنگل میں گھومنے گیا شیر نے دیکھا راجہ ہاتھی پر آسن لگا کر بیٹھا ہے شیر کے من میں بھی ہاتھی پر آسن لگا کر بیٹھنے کا اپائے سوجا شیر نے جنگل کے سبھی جانوروں کو بتایا اور آدیش دیا کی ہاتھی پر ایک آسن لگایا جائے بس کیا تھا جھٹ سے آسن لگ گیا شیر اچھل کر ہاتھی پر لگے آسن میں جا بیٹھا ہاتھی جیسے ہی آگے کی اور چلتا ہے آسن ہل جاتا ہے اور شیر نیچے دھڑام سے گر جاتا ہے شیر کی ٹانگ ٹوٹ گئی شیر کھڑا ہو کر کہنے لگا پیزل چلنا ہی ٹھیک رہتا ہے شکشہ جس کا کام اسی کو ساجے شیر نے آدمی کی نکل کرنا چاہی اور پرنام گلس ثابت ہوا